دوستو سب سے پہلے کالے پانی کی سزا کہاں پر دی گئی؟ کالے پانی کی سزا کیا ہے؟ اور یہ کب شروع ہوئی؟ اور کن اقوام نے کالے پانی کی سزا اپنے قیدیوں کو دی؟ دوستو آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسٹریہ جو آج ترقی اور ڈیویلمنٹ کے حوالے سے مناہرہ نور ہے یہ ملک ترقی آفتہ ممالکی فہرس میں ٹاپ پہ آتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک برعظم بھی ہے ایک وقت تھا جب یہاں تاریکی اور ویرانی چھائی تھی یہ روح زمین پر ایک الگ تھلگ علاقہ تھا اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو اسٹیلیا کی سرحد کسی ملک کے ساتھ نہیں لگتی ہر طرف سمندری سمندر اور پانی ہی پانی ہے سب سے پہلے کالے پانی کے سزا یورپی ممالک نے تجویز کی تھی خاص طور پر جب برطانیہ نے مختلف علاقوں پر کولونیا بنائی یا ان پر قبضہ کیا تو اس دوران جاوت کرتے تھے ان لوگوں کو کالے پانیوں کی سزا دی جاتی تھی اور اس کے لیے انہوں نے اسٹیلیا کی سرزمین کا انتخاب کیا تھا اسٹیلیا آج بھی برطانیہ کے زیر انتظام ہے یعنی ان کا وزیراعظم تو الگ ہے لیکن وہ آج بھی ملکہ برطانیہ کے زیر انتظام ہے برطانیہ تسلط کے دوران جو سنگین نویت کے قیدی ہوتے تھے ان کو اسٹیلیا کی اس بیابان سرزمین پر بھیجوا دیا جاتا تھا اور وہاں پر جنگل اور سہرہ میں ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ مر جاتا تھا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بیابان سرزمین پر کیسے ایک ملک اسٹیلیا وجود میں آیا یا اس جزیرے پر کیسے زندگی کی رونکیں آئیں اس کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی روایت تو بہت قدیم ہے مگر انگریزوں کی قید خانوں کی داستانوں میں سب سے بیانک کالے پانے کی سزا ہے یعنی انڈمان کے جزیرے میں قید کی روایت ہے جس کا تسصل گوینٹانا موبے کے جزیرے تک پھیلا ہوا ہے جزیرہ انڈمان کی بندرگاہ کا نام اس زمانے سے بلیئر پور چلا آ رہا ہے یہ نام آرچی نالٹ بلیئر کے نام پر رکھا گیا تھا جس نے سترہ سو بیاسی میں پہلی بار اس جزیرے پر قبضہ کیا تھا لیکن غیر صحتمندانہ فضاء اور سامپوں اور بچوں کی کسرت کی وجہ سے سترہ سو چھانمے میں اس جزیرے کو آزاد کر دیا تھا مگر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے اس جزیرے کی ضرورت کو محسوس کیا اور اٹھارہ سو اٹھانمے میں دوبارہ اس پر قبضہ کر کے اسے انسانی تاریخ کی سب سے خوفناک جیل میں تبدیل کر دیا جہاں سے زندہ واپس آنے کا تصور بھی نہیں تھا جب انیس سو ستاون میں جنگ آزادی کی یاد میں انڈیا اور پاکستان میں سولہ سالہ تقریبات ہوئی تو ساہر لدھیانوی نے کہا تھا برطانیہ کو جنگ آزادی کے قتل عام پر نہ سہی لیکن کالے پانی کے مظالم پر برسغیر کے لوگوں سے ضرور معافی مانگنی چاہیے کہا جاتا ہے کہ کالے پانی کا انچار جی بی واکر قیدیوں کے ساتھ تقریباً وہی سلوک کرتا تھا جو مغربی تہذیب کے سکوتوں نے عراق کے سویلین قیدیوں کے ساتھ کیا اور وہاں کے قوانین بھی ویسے ہی تھے جیسے گوینٹانا موبے کے ہیں انیس سو پنتالیس میں جب کالے پانی کی جیل کی امارت کو منحدم کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے تو آزادی کے متوالوں نے کہا نہیں ظلم کی یہ علامت گرائی نہیں جا سکتی یہ تو آنے والی نسلوں کو اس بات کی خبر دیتی کہ ظلم کی کس تاریخ رات سے گزر کر ہم یہاں تک آئے ہیں کالے پانی کے پسے منظر میں کئی افثانے بھی لکھے گئے جن میں سلیم شہزاد کا افثانہ سفید رنگت کا کالا پانی بہت اہم ہے اس کی کہانی صرف اتنی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین اور مجاہد کو جب کالے پانی کی سزا ہوئی تو جیلر نے دیکھا کہ تمام تر ظلم و ستم کے باوجود اس شخص کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی پریشانی دکھائی نہیں دیتی تو اس نے اس کے مذہبی جذبات سے کھلنا شروع کر دیا اس کی داڑی مندوا دی مگر پھر بھی وہ متمن رہا اور متمن دکھائی دیا حالانکہ اسے کھانے کے لیے صرف ایک وقت گھاس اُبال کر دی جاتی اور بھاری آنی زنجیریں پہلا کر اس سے دن بھر انتہائی مشبکت کام لیا جاتا تھا جیلر نے ایک دن ایک فہاشہ عورت بھلا کر نین برہنہ حالت میں اس کے سامنے اس کی کوٹھڑی میں بند کر دی مگر جب جیلر کو ایک سپاہی نے آ کر بتایا کہ وہ عورت تو اس کوٹھڑی میں نماز پڑھ رہی ہے تو اس نے دونوں کو قتل کر دیا انگریز حکومت خطرناک مجرموں کو ملک بدر کر کے ساری عمر کے لیے جزائر انڈوان میں جیل بھیج دیتی یعنی کالے پانی بھیج دیتی جہاں پینل کورڈ میں درج کیے جانے والے پانچ سو گیارہ جرائم کا ارتقاب کرنے والوں کو قید کر دیا جاتا تھا کالا پانی جیل کا عملہ انگریز کی خواہش کے مطابق مقرر کیا جاتا تھا اس دور میں کچھ قیدی وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے بہت سے بھاگنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے تھے اس جیل میں ملاوٹ شدہ خوراک جھوٹ رشوت خوری قتل زناب الجبر اغوا حرام کاری حرام خوری سے لے کر زندہ اور مردہ انسانوں کی عزت ٹھوٹنے کا جرم کرنے والے تقریباً اٹھارہ کروڑ مجرم ساری عمر کے لیے قید کیے جاتے تھے تاکہ باقی انسانیت کو محفوظ رکھا جا سکے جزائر انڈمان نکوبار بحر ہند میں باقی ہے ہندوستان سے جزائر انڈمان نکوبار کی غیر معمولی دوری کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انڈمان کی جنوبی سرحد سے ملیشیا صرف ایک سو کلومیٹر دور ہے اس طرح اس کی سرحد کے لمبائی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس کی شمالی سرحد سے برما صرف ایک سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے انڈمان پوری دنیا میں اس احتوار سے اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے کہ وستی انڈمان میں تقریباً ساڑھے چھ سو مربع کلومیٹر کے جزیروں میں پتھروں اور فولاد کے زمانے کی تہذیب و تمدن سے آری وحشی قسم کے لوگ آج بھی موجود ہیں جو ہمیشہ برہانہ رہتے ہیں پوری دنیا میں ان کی زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا وہ محذب لوگوں سے دور بھاگتے ہیں وہ زندگی بھر جنگلوں میں رہتے ہیں اور جنگلوں سے باہر نہیں آتے ان کے سر گول ہیں اور آنکھیں باہر نکلی ہوں ہیں لیکن ان کے دانت نہائیت چمکیلے اور سفید ہیں اور بارکو ریالے ہیں ان کی غزات کیڑے مکوڑے سمندری کینچوے اور جنگلی پھل ہیں آگ بھی وہ محچس کی بجائے پتھر رگڑ کر آگ جلاتے ہیں ان کے مکانات اور رہنسین کو دیکھ کر ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حضرت آدم کے زمانے کے کرون وستہ کے لوگ ہیں زمانے میں رونما ہونے والے کسی بھی واقعی یا زمین پر ہونے والے کسی بھی حادثے کا ان کو علم نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے کوئی واسطہ ہوتا ہے حکومت کا کوئی قانون ان پر نافذ نہیں ہوتا یہ لوگ شہری اور محذب انسانوں سے بحشت کرتے ہیں اور ان سے دور بھاگتے ہیں یا پھر ان پر حملہ کرتے ہیں ان کے علاقوں کو حکومت نے محفوظ قرار دے کر اس کے پاس ایک پہرہ بٹھا دیا ہے سرکاری اجازت کے بغیر کوئی وہاں جا نہیں سکتا آج بھی ان وحشی انسانوں کی تعداد کا صحیح علم نہ حکومت کو ہے اور نہ کسی اور کو انڈمان کے یہ جزائر یوں تو صدیوں سے آباد ہیں اور وہاں کے قریب سے بہت سے ہمیشہ تجارتی اور صحاتی کافلے گزرتے ہیں لیکن وہاں رکھ کر مستقل آباد ہونے کے ان وحشی انسانوں سے ڈر کی وجہ سے کسی کی حمت نہیں ہوتی پہلی دفعہ سترہ سو انسٹھ میں سبز قدم انگریز قیدیوں کی مستقل کالونیاں بنانے کے لیے اس کالونی پر وارد ہوئے تو یہاں کے غیر محضب وحشیوں نے انہوں پر حملہ کر دیا اور ایک خون ریز جنگ کے بعد یہاں کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کسی قیدی کے انڈمان بھیجنے کے لیے کالے پانی لفظ کا استعمال کیوں کیا جاتا تھا ممکن ہے کہ اس کا مطلب سمندر پار بھیجنا رہا ہو جو ہندوستان سے ہزاروں کوسوں دور تھا اور ہندوستانی محاورے میں طویل فاصلے کے لیے کالے کوس یعنی الفاظ پہلے سے ہی رائش تھے کالہ پانی کی سزا ایسے باغیوں یا مجرموں کو دی جاتی تھی جنہیں سزائے موت کی وجائے عمر قید کی سزا دینی ہوتی تھی لیکن بیسنی صدی کی ابتدا میں یہ سزا انہیں بھی دی جانے لگی جنہیں برطانی نو آبادیاتی نظام اپنے مفاد کے خلاف سمجھتا تھا کالہ پانی کو ایک طرح سے ملک بدر کی سزا سمجھا جاتا ہے قدیم ہندوستان میں مسلم اور غیر مسلم حکمرانوں کے دور میں کبھی اس طرح کی سزا کسی ہندوستانی کو نہیں دی گئی غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندو درم کے لوگ سمندر پار جانے کو گناہ عظیم تصور کرتے تھے ان کا ماننا تھا کہ سمندر پار کرنے سے ان کا درم تبدیل ہو جائے گا اور وہ اپنی ذات کو کھو دیں گے ہندوستان کے مسلم حکمرانوں نے ان کی اس فکر کا سیاسی طور پر احترام کیا اور کبھی کسی غیر مسلم کو برہ راہ سمندر ملک بدر کرنے کی سزا نہیں دی یہ روایت بلا شبہ انگریز اپنے ساتھ لائے کالا پانی کا نام سنتے ہی ذہن میں اس جیل کھانے کا نقشہ ابر آتا ہے جہاں جو بھی ایک مرتبہ گیا وہاں وہ واپس کمی لوٹا ہے بلکہ اس کی لاش کو بھی اپنے وطن کی مٹی نصیب نہ ہوئے کررہ عرض پر یہ تو کئی اور جیلے بھی موجود ہیں امریکہ نے القائدہ اور طالبان قیدیوں کے لیے گوانتنا موبے جیسی عذیتناک جیل بنائی ہے مگر کالا پانی کی جیل اس سے بھی بدتر اس جیل میں قیدی اگر سخت جسمانی مشکت سے نہ مرتے تو ملیریا سے ضرور مر جاتے تھے کیونکہ جس جزیرے پر وہ بنائی گئی تھی وہاں ملیریا کی بیماری عام تھی اور اس کا علاج ہونے کے برابر بھی نہیں تھا جو قیدی خوش قسمتی سے انیس سو سنتالیس میں آزادی ہند کے موقع پر وہاں سے ریاہ ہو کر واپس آئے ان کی زبانی اس قید خانے میں ان کے ساتھ جو ذلت آمیز سلوک کیا گیا تھا اس کی روداد سن کر ہنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہندوستان میں جنگ آزادی کی آگ بھی بڑک اٹھی اور ہزاروں آزادی کے متوالوں کو عرفتار کیا گیا جن کو محفوظ جیلوں میں رکھنا مقصود تھا چنانچہ ان کو بطور سزا اس دلدلی جزیروں میں بھیجوایا گیا اور ان کو جبری مشقت پر منبور کر کے ان سے وہاں جیل کی تعمیر میں مزدوری کرائی گئی اس جیل کی تعمیر انیس سو چھے میں انگلیش حکومت کے باگیوں کو عذیت دینے کے لیے کی گئی تھی جو کہ اس جیل کی اندرونی ساکھ یعنی کوٹھڑی جیسی ہے اس لیے اس کا نام سلولر جیل رکھا گیا ہے تعمیری لحاظ سے دیکھا جائے تو اس جیل کے درمیان میں ایک ٹاور بنا ہے جس سے سات شاکھیں پھوٹتی ہیں یہاں سے قیدیوں کی سخت نگرانی کی جاتی ہے یہاں ملک کے مختلف حصوں سے لائے گئے مجاہدین آزادی کو رکھا جاتا تھا انہیں سخت عذیتیں دی جاتی تھی جس میں چکی پیسنا تیل نکالنا پتھر توڑنا لکڑی کٹنا ایک ایک ہفتے تک ہتھکڑیاں باندھے کھڑے رہنا تنہائی کے دن گزارنا چار چار دن تک بھکے رکھنا دس دس دنوں تک کروس بار کی حالت میں رہنا وغیرہ شامل تھا تیل نکالنے کی مل میں کام کرنا تو اور بھی دردناک تھا عموماً یہاں سانس لینا بہت دشوار ہوتا تھا زبان سوک جاتی تھی دماغ سن ہو جاتے تھے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری عذیتیں جو ہیں وہ دی جاتی تھی ان کا جرم محض یہ تھا کہ انہوں نے مادر وطن سے محبت کی تھی اور اسے انگریزوں کے پنجائے استبقاد سے نجات دلانا چاہتے تھے تیس دسمبر انیس سو تارتالیس کو یہاں نیتا جی سباش تندر واس نے ہندوستانی پرچم لہر آیا دوسری جنگ عظیم کے سبب اب یہاں قیدیوں کو لانا ممکن نہیں رہ گیا تھا اس لیے برطانی حکومت نے اس قید خانے کا استعمال ترک کر دیا انیس سو سنتالیس میں آزادی ہند کے ساتھ یہ جیل ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی جزائر انڈمان نیکوبار اب انڈیا کا کنٹرول ہے اور کالا پانی جیل میں اب ایک پانچ سو بستروں کا ہسپتال اور میوزیم قائم ہے دوسرے یہ کہانی تھی کالے پانی کہ کالے پانی میں قیدیوں کو کس طرح رکھا جاتا تھا اور ان کے لیے کیا مشکلات تھی کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا